اسلام علیکم ویلکم تو گوڑیا فیشن پورٹ فیکٹری آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چاکس کا ایک بہت ہی پیارا ڈیزائن ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا بہت تفصیل کے ساتھ میں اس میں آپ کو بتاؤں گی چلیں تو پھر ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں چاک پر ڈیزائن بنانے کے لیے یہاں پر پہلے کمیز پر فٹنگ کی مارکنگ جو ہو رکھی ہے اس کے حساب سے ہم نے پٹی کٹ کر لی ہے دیکھیں یہ میں نے دو پٹیاں نکال لی ہیں آپ اس کی لمبائی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں نے برابر کر کے رکھا ہے تیار چاک سے میں نے اس کو تقریباً ڈیڈ انچ بڑھا کے رکھا ہے پٹی کو تاکہ کم نہ پڑے ایکسٹرہ ہوگی تو ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ تو ہوگی پٹی کی لمبائی اس طرح کی میں نے دو پٹیاں نکال لی ہیں کیونکہ مجھے فرنٹ کے اوپر یہ ڈیزائن بنانا ہے تو دو پٹیاں میں نے لے لیا اب اس کی میں نے چوڑائی کتنی لیا یہ دیکھ لیں ڈھائی انچ چوڑی یہ پٹی ہے دونوں پٹیوں کی چوڑائی ڈھائی ڈھائی انچ ہے دونوں پٹیوں کو میں نے درمیان میں سے اس طرح سے اس طریق کر لیا ہے اب پہلے اس کے اوپر میں لیس لگا کے پٹی کو تیار کر لوں گے اور اس کے بعد ہم کمیز کے اوپر اس کی کٹنگ کریں گے اس نشان کے اوپر یہ میں شیٹل لیس رکھوں گی اس کی اولٹی طرف رکھوں گی یہاں پر میں اس کو سلائی لگوں گے ایک پٹی پہ میں نے لیس اٹیچ کر دی ہے اب دوسری پٹی کے اوپر میں نے لیس اٹیچ کرنی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ پھول بنے ہوئے پٹی کے اوپر اور ان کا روک جو ہے اوپر کی طرف رہنا چاہیے تو اگر اس طرح سے یہاں سے اٹیچ کر دوں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر اس پھولی جو پٹی ہے اس کے پھولوں کا روک نیچے کی طرف ہو جائے گا اس لئے یہاں سے مجھے جو ہے تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا اب مجھے لیس کا دوسرا کونہ پکڑنا ہے دوسرے والے کونے سے میں لیس اٹیچ کروں گی یہ لیس کا سیدھا روک ہے سیدھے روک کو دیکھیں اس طرح رکھیں گے ہم برکل اسی طرح سینٹر میں جو میں نے اس طریقہ نشان لگایا ہے اس کے اوپر اور اب ہم لیس کو یہاں لگائیں یہاں فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پٹی میں پھولوں کا روک اس طرح ہے جبکہ دوسری پٹی میں پھولوں کا روک اس طرح ہے اب ان دونوں کا روک دیکھیں اوپوزٹ سائٹ پہ ہو گیا ہے یہاں سے کپڑے کو مجھے ایک انچ رکھنا ہے تو دیکھیں تھوڑا سا ہی ہے چھوٹا بڑا ہو گیا ہے تو اس کو میں برابر کرلوں گی میں نے اسی لیے پہلے دو انچ کی جگہاں دھائی انچ کی پٹی کاٹی تھی کہ اگر اس طرح سے چھوٹا بڑا ہو گیا تو اس کو ٹرم کرنے کے لیے میرے پاس مارجر ہو سیدھی پٹی ہمارے پاس ٹیار ہوگی ہے کپڑا جو ہے یہاں پہ ابھی ایک انچ کرے گیا ہے اسی طریقے سے میں اس پٹی کو بھی ایسے ہی سیدھا کرلوں گی ایک انچ پہ نشان لگا کے اب ہم یہاں پر بھی ایک ایک سلائی لگا دیں گے اب اس کے دوسری طرف سیدھی لیس میں اٹیچ کروں گی ٹیاری کپڑاacements ٹیاری کپڑاً ٹی wyھی ایکouveہ دیت زیزہ نیک پٹی ہے اس کے اوپر بھی ایک سلائی لپا دیں گے اس کے اوپر بھی ایک سلائی لپا دیں گے اس میں لائز کا روخ اس طرف ہے اور اس میں لائز کا روخ اس طرف ہے اور جو کپڑے میں پتوں کا روخ ہے یہ بھی اوپر کی طرف ہے تو اگر آپ کے کپڑے میں اس طرح کا کوئی ڈیزائن نہ ہو بلکل پلین سا ایک سا ہو تو اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی پتی کو رکھ کے آپ دونوں چاکوں کے لیے کٹھا تیار کر سکتے ہیں چلیں تو بس یہ ہمارے پاس ریڈی ہو گئے اب ہم اس کی کٹنگ کمیز پہ کریں گے یہ فرنٹ سائیڈ کا پلہ ہے اس کو میں نے سینٹر سے فولڈ کر کے بچھایا ہے دیکھیں میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں ایسے ہے یہ سینٹر کا پلہ ہے دیکھیں گلا بیچ میں بنا ہوئے اب اس کو میں ایسے کر کے فولڈ کریں گے لمبائی کے روخ میں اور دونوں طرف جو ہے میں نے دیکھیں فٹنگ کا مارک لگایا ہے یہ دیکھیں یہاں تک چاک کی سلائی آئے گی تو یہاں سے لیکے نیچے یہاں تک اس کو میں ایک نشان لگا دوں گی دیکھیں ایسے اس کو پکڑ کے جتنا حصہ سلائی میں دینا تھا میں نے اتنا یہاں سے یہاں پہ بھی دیکھیں اس مارک کے اوپر اب اس کو ہم ہاتھ سے دبا لیں گے دیکھیں ایسے دبانے سے یہ مارک بن گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس طریق بھی کر سکتے ہیں کپڑے کو اس مارک کے پرے اس طرف جو ہے اس پٹی کو میں سیٹ کر کے رکھوں گی بلکل یہ مارک ہے یہ والا دیکھیں میں نے اس کو جو دبایا تھا یہ مارک ہے دیکھیں بلکل اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہم نے اس کو رکھنا ہے پٹی کو یہ ایسے ہے یہ جو سیڈیل ایسا ہے یہاں پر ہم نے سلائی لگانی ہے تو ادھر میں مارک لگا رہا ہوں بلکل ادھر یہ دیکھیں ایسے اور اسی طرح اوپر بھی ہم ایک مارک لگا لیں گے یہ جو سیڈیل ایسا ہے اس کے ادھر یہاں پر اور اب ہم ایک سیڈی لائن ڈراؤ کر دیں گے تو یہ نشان اور یہ نشان ان دونوں کو ہم ملا دیں گے یہاں سے بھی میں نے اس طرف ایک لائن ڈراؤ کر دی ہے اب یہاں سے ایک انچ کے اوپر میں ایسے نشان لگا رہی ہوں اور اس کو اس سے ملا دوں گے یہ نشان میں نے لگا لی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے لیکن اس نشان کے اوپر نہیں کریں گے تھوڑا سا سلائی کا مارجن چھوڑ کے ہم کٹنگ کریں گے اور یہ جو کونہ ہے یہاں پر میں ایک کٹ لگا دوں گی یہاں پر اس کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے اب یہ والا جو حصہ ہے ہم نکال دیں گے اب یہ جو پٹی ہے ہمیں یہاں پر ایسے کر کے انسرٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کو میں ایسے اٹھا کر کے اس کے ساتھ یہاں پر رکھوں گی اور ہم اس کو جس طرح سیڑیل ایسے ٹیچ کرتے ہیں نا پھلکل اس کے کنارے کنارے پر ہم رکھ کے اس کونے تک سلائی لگائیں گے جہاں پر یہ کٹ لگا رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو کٹ ہے یہاں تک ہم اس کو سلائی لگائیں گے اس کونے تک سلائی لگا دی ہے یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ آپ اس کونے تک اس کو سلائی لگی بھی ہے اس طرح سے اب ہم اس کو ایسے سیدھا کر لیں گے اور اس کپڑے کو اس کے اندر کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کپڑے کو ایسے فولڈ کر دیں گے اب یہاں پر اوپر ایک سلائی لگے گی اور یہاں تک سلائی لگانے کے بعد اس سلائی کو ہم ادھر تک لگا دیں گے ابھی میں نے اس طرف کی دوسری سلائی نہیں لگائی ہے وہ میں یہاں کی یہاں لگانے کے بعد اس طریقے کروں گے اس طرح سے میں نے اس طریق کر لیا ہے اور یہاں سے یہ کونہ یہ بھی بنا لیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے دوسری طرف کا کونہ بھی تیار ہے ایسے اس کو فولڈ کر لیا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر دوسری سلائی لگائیں گے یہاں سے اب ایکسٹرہ ہم کٹ کر دیں گے اب یہ دوسری طرف کی سلائی جو ہے اوپر سے لگانے سٹارٹ کرنی ہے تو اس لئے یہاں پر میں پین لگا رہی ہوں پہلے فرنٹ والا پینل ہے اس کے چاک جو ہیں بلکل ریڈی ہیں بیک پر میں یہ ڈیزائن نہیں بناوں گی تو اس لئے جو ہے آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھئے گا کہ میں بیک پر میں پین لگا رہی ہوں پہلے ایک پر چاک کو کس طریقے سے موڑوں گے اب اس کو یہاں میں فٹنگ والی سلائی لگانے لگی ہوں اس نشان کے اوپر میں نے وہاں تک سلائی لگا دی ہے یہ دیکھیں جو کٹ لگایا تھا اب جو بیک والا چاک ہے اس کو ہم نے فولٹ کرنا ہے اور یہ جو فٹنگ کا کپڑا ہے یہ بھی میں اس طرف کر لوں گے دونوں کو ایک طرف کر دیا میں نے اس کو یہاں سے دبا لیا اب اس کی میں یہاں سے سلائی لگاؤں گی یہاں تک سلائی کو بلکل سیدھا لگائیں گے اب یہاں سے جو کپڑا یہ جو کٹنگ ہوا ہے اس کے اوپر اب ہم ایک دوسری سلائی لگائیں گے یہاں سے سیدھا لگائیں گے اور اس کے بعد اس سلائی کو اس طرح سے لے جائیں گے اور پہلی والی جو سلائی لگائیں گے سیدھا لگائیں گے ہمیں اس سلائی کو لے جائیں گے تھوڑا سا اور اب اس کو میں سیدھا کر کے آپ کو دکھاتے ہوں یہاں سے اب یہاں پر دوسری والی جو اس کی سلائی ہے وہ بھی لگا دیں گے موسیقی موسیقی میں نے لگائیں تاکہ جو یہاں سے یہ کھلا و نظر نہ آئے اس پر سلائی مشین نے چلائی یہ سلائی مکمل ہو چکی ہے چاکس کی یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ دیکھیں بلکل میں نے سیمپل رکھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا اس میں ٹرپس ہیں کہ یہ کونرز چاہتے ہیں کیس طریقے سے بنایا ہے میں نے یہ ایسے اس کی لکھ آئے گی چاکس کے اوپر ڈیزائن ہے گلے پر یہ پٹی والا ڈیزائن ہے اور یہ اس کی دیکھیں بیک برکوس آدھی امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ